سبائی وزیر داخلہ سن سوال انورسیال نے پریس کانفرنس کرتے ہو بتائے کہ سند پولیس ٹیکنالوجی میں بیس سال پیچھے ہے جی ایس ایم لکیٹر کے لیے اب بھی سند پولیس پریشان ہے سبائی حکومت امجد سابری کے قاتلوں کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے پچاس لاکھ روپے نام کا اعلان کرتی ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دی ہے سند پولیس 20 سال پہلے کھڑی ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے جی ایس ایم لکیٹر ہمارے پاس نہیں ہے جی ایو فینسنگ کے لیے ہمیں اپلیکیشن بھیجنی پڑتی ہے این او سی مانگنی پڑتی ہے ہم بھیجتے ہیں اداروں کو وہاں سے آتی ہے تین چار دنوں کے وہاں پہ ہماری ایکسیز نہیں ہے نادرہ ٹری پہ ہماری ایکسیز نہیں ہے نادرہ فیملی ٹری پہ ہماری ایکسیز نہیں ہے تو یہ جو ساری چیزیں یہ دیفینیٹلی جو پیش رفت ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں اس میں ہنڈرنز پیدا ہوتی ہے آئی جی سند ایڈی خواجہ نے بتائے کہ اویس اور سابری کیسز میں تفتیش کسی نتیجے پر ابھی نہیں پہنچ سکی اویس اغوا کا کیس تعوان کے لیے نہیں کیا گیا سند پولیس کے صرف بیس فیصد کیمرے چل رہے ہیں پولیس کے کیمراز ہیں وہ تقریباً بیس فیصد چل رہے ہیں ایٹی پرسنٹ نہیں چل رہے ہیں پولیس کانفرنس میں سبائی وزیر داخلہ کے ساتھ ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق احمد مہر ایڈیشنل آئی جی سیٹیڈی سناؤلہ عباسی ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود احمد مہمن بھی موجود تھے کیمرامین آصف سعید کے ساتھ زلفقار پیرزادہ میٹرو ون نیوز کراچی